آری فرس کے تین ساتھیوں نے نفیسمیہ کو تنظیم کی ایمبولنس میں موجود سٹریچر پر مریضوں کی طرح لٹا کر ان کے جسم کو سٹریچر سے منسلک پٹیوں سے کس کر باندیا۔ انہیں فائیو نائن کی طرف لے جایا جا رہا تھا تاکہ نفیسمیہ کے مناسب علاج کا بندوبست ہو سکے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ نفیسمیہ کے مو سے اچانک مغلزات کا توفان ابل پڑا۔ وہ اپنا جسم تو نہیں ہلا سکتے تھے، زبان البتہ ضرور ہلا سکتے تھے۔ کیونکہ اس کے مو پر کوئی بند نہیں باندھا گیا تھا۔ نفیسمیہ دیوانگی کے عالم میں ایمبولنس میں اپنے سرحانے کھڑے آریف اور ان کے دین ساتھیوں کو گالیاں بکتے ہوئے انہیں وارننگ دے رہے تھے کہ ایک روز وہ دونوں بھی اسی طرح اسی سٹریچر پر بے بسی سے بندھے پڑے ہوں گے کیونکہ بابا صاحب ایسا سانپ ہے جو اپنے بچوں کا خون پی کر ہی اپنی زندگی کے دن بڑھا رہا ہے۔ آریف نے اپنے ساتھی سے کہا سالے کا دماغ چل گیا ہے۔ مرنے سے پہلے اس کا دماغی توازن بگڑنے لگا ہے۔ دونوں ساتھی قیقہ لگا کر ہنس دیئے۔ اس کے ساتھی نے کہا بھے چپ کر بڑھے کیوں اپنی زندگی کے چند گھنٹوں کو مزید چھوٹا کر رہا ہے۔ آریف بولا اگر اب آواز نکالی تو حلق میں روی دے کر مو باندھوں گا۔ اس نے اس سختی سے نفیسمیہ کو ڈانٹا کے ان کی گھگی بند گئی۔ وہ سہم کر چپ چاپ لیٹ گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے اچانک سامپ سنگیا ہو۔ پرویز بھائی کے حکم پر وہ نفیسمیہ کو آستانے پر لے جا رہے تھے۔ پرویز بھائی نے آریف کو ہدایت کی تھی کہ آج رات ہی نفیسمیہ کی خاطر مدارت کے بعد ان کی لاش ٹھکانے لگا دی جائے۔ اپنے ملزمان کی منتقلی کے لیے یہ لوگ یہی طریقہ استعمال کیا کرتے تھے۔ شیرگل خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ ناکے پر مستعد تھا۔ گو کہ اس علاقے میں پولیس کی گشتی بارٹیاں موجود تھیں۔ سڑک کے مختلف چوکوں میں پولیس نے مورچہ بندیاں بھی کر رکھی تھی۔ لیکن اسے ان میں سے کسی پر بھی اعتبار نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا ان میں سے کسی کی بھی ہمت نہیں کہ تنظیم کی کسی ایمبولنس کو روک کر اس کی تلاشی لے سکیں جبکہ انہیں باہر صورت یہ کام کرنا تھا۔ عارف نے اپنے دستی ٹیلی فون پر موقع پاتے ہی اسے صورتحال سے متعلق کرتے ہوئے بتایا کہ وہ لوگ نفیس کو آستانے تک پہنچانے کے لیے فلا نمبر کی ایمبولنس کے ذریعے فلا راستے سے گزریں گے۔ نفیس میاں کا زندہ رہنا ملک و قوم کے لیے ناگزیر تھا اس کے پاس بابا صاحب کے بہت سے راست تھے۔ کئی تخریب کاری کے منصوبوں میں وہ بابا صاحب کا دست راست رہا تھا۔ یوں بھی تنظیم کے باغی گروپ کی سیاسی قوت بڑھانے کے لیے نفیس میاں آسمانی تحفہ ثابت ہو سکتے تھے۔ ایسے بزرگ سیاستدان کا باغی گروپ میں شامل ہونا تنظیم کی بنیادیں ہلا سکتا تھا۔ شیرگل نے اس منصوبے میں سوائے افسر آلہ کے اور کسی کو رازدار نہیں بنایا تھا۔ عارف نے بڑی ہوشاری سے موبائل فون کے ذریعے یہ اطلاع اس تک پہنچائی تھی جسے اپنے نئے افسر آلہ کی طرف سے خصوصی پشت پناہ ہی حاصل تھی۔ شیرگل نے اندازہ کر لیا تھا کہ اس کا نیا افسر آلہ جو حال ہی میں آلہ سرویسز کا امتحان پاس کر کے آیا تھا ابھی تک بیروکریسی کے گندے اثرات سے محفوظ تھا۔ اور اس نوجوان افسر آلہ کی صورت میں ڈپارٹمنٹ کو تو ایک ہونہار افسر میسر آیا تھا۔ ملک کو بھی ایک محب بیوطن سپاہی مل گیا تھا۔ افسر آلہ نے شیرگل سے ملاقات کرنے سے پہلے اس کی فائل پڑھ لی تھی اور اپنی خدادات ذہانت کی وجہ سے اس نے اور بھی بہت کچھ جان لیا تھا۔ اس نے شیرگل کی زبانی ماضی کے تمام واقعات سننے کے بعد اسے کہا تھا میری پہلی وابستگی اپنے ملک اور اس کی سلامتی سے ہے۔ اور اس ایشو پر میں زندگی بھر کسی سعودبازی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جہاں میں نے محسوس کیا کہ میری افسران کے مفادات میری اس کمیٹمنٹ سے ٹکرا رہے ہیں تو میں اسی روز استیفہ دے کر گھر چلا جاؤں گا۔ میرا تعلق زمیدار گھرانے سے ہے اور میں اپنے ملک کی سلامتی کے خلاف کسی سازش میں حصہ دار بننے سے ٹریکٹر چلا کر رزق کمانا زیادہ افضل جانتا ہوں۔ اس مختصر سی بات نے شیرگل کے دل و دماغ کو مسہور کر لیا تھا اور اس نے یوں جانا جیسے اس کے سر سے منو بوجھ اتر گیا ہوں۔ اس روز سے شیرگل کو اپنا آنپ بڑا ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا۔ اس نے اپنے افسرعالہ کو نیند سے جگا کر عارف کی طرف سے ملنے والی اس تازہ ترین اطلاع سے متعلق کیا اور اپنا منصوبہ بتا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی اجازت طلب کی۔ مہربان اور محب وطن افسرعالہ نے اسے نہ صرف اجازت دی تھی بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ رات کے جس پہر میں وہ چاہے اسے نیند سے جگا کر کوئی بھی ہنگامی مدد یا مشورہ طلب کر سکتا ہے۔ شیرگل نے اس سب کچھ کو تائید غیبی جانا۔ وہ اپنے محکمے کی جیپ اور مسلح گارڈ کے ساتھ اس ناکے پر موجود تھا جہاں سے موڑ کاٹ کر ایمبلنس کو آگے جانا تھا۔ وہاں موجود ریلوے لائن پر لگے پھاٹک کو ان لوگوں نے بند کر کے فرار کی ساری راہیں مستود کر دیں۔ تھوڑے دیر کے بعد انہیں ایمبلنس کی چھت پر گھومتی لائٹ دکھائی دے گئی۔ سب لوگ مستعد ہو کر اپنی جگاہ ڈٹ گئے۔ منصوبے کے مطابق ان سے کچھ فاصلے پر موجود ایک ساتھی نے سرخ رنگ کی لالٹین سڑک پرکھ کر ایمبلنس کو رکنے کا سگنل دیا۔ ایمبلنس کے ڈرائیور نے اپنی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں پولیس کی وردی پہنے دو سپاہیوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں ہستے ہوئے ایمبلنس روک دی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ معمول کی کاروائی ہے۔ عارف نے جانبوچ کر ایمبلنس کے پچھلے حصے سے ڈرائیور کو پوچھا کیا بات ہے بریک کیوں لگا رہے ہو؟ ڈرائیور نے بڑے اتمنان سے جواب دیا کچھ نہیں عارف بھائی شاید کوئی نئے گدھے ہیں۔ سالوں کو شوق پورا کرنے دو ہماری شکل پر نظر پڑتے ہی معافی مانگ لیں گے۔ جیسے یہ ایمبلنس روکی ایک کونے پر کھڑی جیپ سے بجلی کسی پھرتی سے شیرگل اور اس کے ساتھ ہی برامت ہوئے۔ شیرگل نے ڈرائیور کو ایک لمحے کی محلت دیے بغیر اس کی گنپٹی پر پسٹول رکھ کر اسے ایمبلنس سے باہر آنے کا حکم دیا۔ اچانک ٹوٹ پڑنے والی قیامت نے ڈرائیور کے ہاتھ پاؤں پھولا دیے۔ کون ہو تم کیا بات ہے ہم تنسیم کے رزاکار ہیں زیادہ بک بک نہ کرو اور باہر آو۔ یہ کہتے ہوئے شیرگل نے اس کے گریبان کو چھٹکا دے کر اسے باہر بھینگ دیا۔ اگلے ہلم ہے اس کے ساتھیوں نے ایمبلنس کا دروازہ کھول کر اس میں موجود عارف اور اس کے ساتھی کو ہاتھ کھڑے کروا کر باہر نکال دیا۔ شیرگل نے سٹریچر سے بندے نفیس میاں کی طرف دیکھ کر کہا یہ کون ہے؟ عارف نے کہا مریض ہے۔ تب ہی نفیس میاں کی زبان پوری قوت سے چلی۔ بکواس کرتے ہیں یہ مجھے اغوا کر کے قتل کرنے لے جا رہے تھے۔ پکڑ لو ان درندوں کو یہ بابا صاحب کے خونخار ساتھی ہیں۔ شیرگل نے عارف اور اس کے ساتھی کو حکم دیا کھولو اسے۔ عارف بولا دیکھو تم لوگ ہمیں نہیں جانتے۔ اس نے اپنی دانست میں انہیں ڈانٹ پلائی۔ ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے شیرگل نے اس کی اس بات کا جواب اس کے مو پر تھپڑ رسید کر کے دیا۔ تھپڑ مارنے کا اندازہ تو بڑا جارہانہ تھا لیکن عارف میاں کو بہت کم چوٹ محسوس ہوئی۔ اس نے خوخار لہجے میں کہا زیادہ بکواس کی تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ عارف میاں کی زبان مسلسل چل رہی تھی بولا تم پچھتاؤ گے۔ بابا صاحب تمہارے جسم سے ماس الہدہ کروا دے گا تم انہیں نہیں جانتے۔ شیرگل بولا اسے باہر لے جاؤ تم کھولو اسے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو عارف میاں کو باہر ڈرائیور کے پاس لے جانے اور اس کے ساتھی کو نفیس میاں کی رسیاں کھولنے کا حکم دیا۔ اگلے ہی لمحے نفیس میاں آزاد تھے۔ شیرگل کا ایک ساتھی انہیں جیپ کی طرف لے گیا۔ عارف میاں اور اس کے دونوں ساتھی ہاتھ اوپر کیے ایک طرف کھڑے تھے جب سڑک پر انہیں ایک ٹرک اس طرف آتا دکھائی دیا۔ اچانک ہی عارف میاں چلائے بھاگو۔ اس کے ساتھی عارف میاں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ پھر وہ بھی اس کے تاقب میں سڑک عبور کر گئے۔ منصوبے کے مطابق پہلے شیرگل اور اس کے ساتھی انہیں رک جاؤ رک جاؤ لل گھارتے رہے۔ جب وہ پسٹالوں کی رینج سے باہر ہو گئے تو انہوں نے تینوں کے تاقب میں ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ پھر ان کا تاقب بھی شروع ہو گیا۔ لیکن رات کے اندھیر میں عارف میاں اور ان کے ساتھی سیکیورٹی والوں کو جل دے کر نکل جانے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ بابا صاحب کا پارہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ چیل کے موہ سے کوئی شکار چھین کر لے جائے تو بھی اس کی وہ حالت نہ ہوتی جو حالت اس وقت بابا صاحب کی ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے انہیں اور بہت سے سانہوں کا سامنا تو رہا تھا۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایک ایسا بکرا جسے زباہ کرنے کے لیے انہوں نے زمین پر گرا رکھا ہو اور تکبیر پڑھ کر اس پر چھوری پھیرنے کی تیاری کر رہے ہوں اسے کوئی دوسرا چھین کر لے جائے۔ یہ حرکت جس نے بھی کی تھی اس کے مطلق بابا صاحب غلط فہمی کا شکار نہیں رہے تھے۔ اس سیکیورٹی ایجنسی کے افسریالہ کے ان کے شہر میں تقرر سے پہلے ہی اس کے حب الوطنی کی کہانیاں اس کے خاندانی پس منظر سمیت بابا صاحب کو پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے اپنی دانست میں اسے معمولی باگ جانا تھا۔ اس شہر میں نجانے کتنے محب الوطن اس سے پہلے آئے تھے جو اب ان کے ٹکڑوں پر پلتے اور ان کے اشاروں پر بندروں کی درہاں ناچ رہے تھے۔ انہوں نے یہی تو سوچا تھا کہ یہ افسریالہ کس باغ کی مولی ہے اس کے بڑے ان کی چوکھٹ پر سجدہ ریز رہتے ہیں۔ لیکن یہ شخص اچانک انہیں اس طرح دھچکا لگا دے گا۔ یہ تو بابا صاحب نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ ان کے شیطانی ذہن نے اس کی گئی تعویلیں انتلاش کی تھی۔ بلاخر ان کے شیطانی ذہن میں یہی بات آئی تھی کہ ضرور یہ شخص اپنی اہمیت کا احساس دلانا چاہتا ہے۔ کیونکہ اس کی اس شہر میں تیوناتی کے بعد سے انہوں نے اس کے ساتھ کوئی بلواستہ یا بلاواستہ رابطہ نہیں کیا تھا۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے فون اٹھایا اور اپنی سیکرٹری کو حکم دیا کہ منی جان سے فوراں ملاقات کا احتمام کیا جائے۔ دو گھنٹے کے بعد منی جان ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ اسے بطور خاص اس کمرے میں بٹھائے گیا تھا جہاں بابا صاحب کے ساتھ ملنے والوں کے مطالق اگر کسی کو غلطی سے بھی علم ہو جاتا تو اس کی آنکھیں نکال کر اس کی زبان کارتی جاتی۔ اس شہر میں بمشکل چار پانچ ایسے لوگ تھے جو بابا صاحب کے ساتھ بطور خاص اس کمرے میں ملا کرتے تھے۔ بابا صاحب نے کمرے میں گھستے ہی اپنے ہونٹوں پر ندیدے بچوں کی طرح زبان پھیرتے ہوئے کہا کیسی ہو منی جان؟ منی جان نے جو اس شہر کی سب سے بڑی تواف تھی جواب میں گردن چھکاتے ہوئے کہا آپ کی مہربانیوں کے صدقے جی رہے ہیں بابا صاحب۔ منی جان تھی تو تواف لیکن بڑی بڑی شریفزادیاں اور شریفزادے اس کا پانی بھرتے تھے۔ جس طرح سیاست میں بابا صاحب کو مقام حاصل تھا اسی طرح سرکار دربار میں منی جان کو رسائی حاصل تھی۔ بڑے بڑے افسر تو محض اس کا حوالہ دینے پر ہی رام ہو جائے کرتے تھے۔ کئی وزراء اور شرفاتوں محض اس کے اگدیدار کی تمنا میں ہی اس کے جائز ناجائز کام کرنے کے لیے ایک دوسرے پر بازی لے جانے کے چکر میں رہتے۔ کونسا ایسا سرکاری اور غیر سرکاری حلقہ تھا جہاں تک منی جان کو رسائی حاصل نہیں تھی۔ کئی غیر ملکی شفارت خانوں میں اس کے خصوصی مراسم تھے۔ امیرزادوں کے بگڑے ہوئے بچے اسے لاکھوں روپے رشوت دیکھ کر غیر ممالک کے ویزے لگوایا کرتے تھے۔ لیکن ایک بابا صاحب کی شخصیت ایسی تھی جس کے سامنے منی جان کو دم مارنے کی مچال نہیں تھی۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے طور پر اس شہر میں بابا صاحب کی لسانی تنظیم کا جال توڑ کر اپنا لوہا منوانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن اس کا حاصل سوائے ذلت پشمانی اور مستقل خوف کے اور کچھ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی اس شہر میں بابا صاحب کی اجازت کے بغیر ہوا بھی اپنا رخ نہیں بدل سکتی۔ بابا صاحب کے ہر جائز ناجائز حکم پر وہ کاروں میں سجی پلاسٹک کی گڑیوں کی طرح سر ہلاتی رہتی۔ اس کی قوت اس شہر کے آلہ خاندانوں کی وہ لڑکیاں تھیں جو کسی نہ کسی چکر میں اس کے جال میں پھنس کر اب کٹھ پتلیوں کی طرح اس کے اشاروں پر ناچا کرتی تھی۔ ان کی ہر جائز ناجائز خواہش منی جان پوری کرتی تھی اور منی جان کی خواہش ان کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ جس مگر مچکرام کرنا ہوتا اس کی حیثت کے مطابق منی جان اپنی فاہشاؤں کی فوج میں سے کسی ایک فاہشا کو اس افسر پر چھوڑ دیا کرتی۔ آج تک اس نے ناکامی کا مو نہیں دیکھا تھا۔ اپنے اس بزنس میں وہ یکتائے روزگار تھی۔ اس شہر میں آنے والے کسی بھی سرکاری محکمے کے آلہ ترین افسر سے تعلقات قائم کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اور اب تو اس نے بڑے سائنٹیفک انداز میں اپنا کام شروع کر رکھا تھا۔ وہ اس شہر میں آنے والے کسی بھی آلہ افسر کے اس کی آمد کے چند دن کے اندر ہی اندر اپنی کسی فاہشا کے ذریعے تعلقات قائم کر لیا کرتی۔ پھر اس افسر سے متعلق آہکوں کی تلاش میں لگ جاتی۔ لیکن چند روز پہلے ہی اسے زندگی کی سب سے اہم ناکامی کا مو دیکھنا پڑا۔ جب اس نے سیکیورٹی ایجنسی کے حال ہی میں چارج سنبھالنے والے افسر آلہ پر اپنی سب سے تیز درار لڑکی کے ذریعے جس کا دعلق اس شہر کے بڑے خاندان سے تھا سنہری جال پھینکا تو نہ صرف اس لڑکی کو مو پر تماشا کھانا پڑا بلکہ اس افسر آلہ نے کم از کم اپنی حد تک اس کا ناتقہ بند کر کے رکھ دیا۔ منی جان نے بڑے ہاتھ پاؤں مارے اور خود سرکار دربار میں حاصلی دی اور اپنی پرانی اور موجودہ خدمات کی دعائی دیتے ہوئے انصاف چاہا لیکن ہر جگہ اسے ناکامی کا مو ہی دیکھنا پڑا۔ ایک وزیر صاحب جس سے منی جان کے ذاتی مراسم اس وقت سے قائم تھے جب وہ محض ایک ڈرگ سمگلر ہوا کرتا تھا اور جن کے ذریعے اس نے بڑے بڑے ناممکن کام ممکن کر دکھائے تھے جب اس نے مدد کی اپیل کی اور انہیں بتایا کہ یہ اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہے۔ زندگی میں اس نویت کی ظلت تو اس نے ان دنوں میں نہیں اٹھائی تھی جب وہ خود اس شہر کی عام سی جسم فروش عورت تھی۔ اب تو اس کا مقام ہی کچھ اور تھا۔ ساری روحداد سننے کے بعد وزیر موصوف نے فوراں مرکز سے رابطہ کیا اور چاہا کہ اس نوجوان افسر کا جغرافیا معلوم کرے۔ دوسری طرف سے اسے جو کچھ کہا گیا اس کا اندازہ ٹیلی فون سنتے ہوئے اس کے چہرے سے بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ منی جان کو اپنے قدموں تلے زمین سرکتی محسوس ہو رہی تھی۔ وزیر موصوف نے ٹیلی فون کریڈل پر رکھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے میز کی دراز میں رکھی گولیوں کی شیشی سے ایک گولی نکال کر زبان کے نیچے رکھی اور قدر مطمئن ہونے کے بعد کہا جواب میں جس شخصیت کا نام اس نے لیا اسے سننے کے بعد منی جان کو احساس ہو گیا کہ اس نے غلطی سے شیر کے موں میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ اب اس کی انگلیاں مکمل رہ جانا کسی موجزے سے کم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سے اس نے گانوں کو ہاتھ لگا لیا تھا کہ آئندہ کبھی بھول کر بھی اس واقعے کو یاد نہیں کرے گی۔ اب جو اچانک بابا صاحب نے کہا بھئی کون ہے یہ لانڈا یہ سیکیورٹی ایجنسی والا نیا آیا ہے بڑے پرپرزے نکال رہا ہے۔ منی جان کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر زور سے گھونسا مارا ہوں۔ وہ بولی بابا صاحب میں اس کے ہاتھ دیکھ چکی ہوں۔ منی جان نے زندگی میں کبھی ہار تسلیم نہیں کی لیکن یہ بڑی بلا ہے۔ اس کمبخت نے تو مجھے بھی نچا کر رکھ دیا ہے۔ بابا صاحب میں آپ کی کنیز ہوں آج تک آپ کے کسی حکم کی تعمیل سے انکار نہیں کیا آپ کے اشارے پر اپنی گردن کٹوا سکتی ہوں لیکن اس معاملے میں بہت مجبور ہوں۔ اس نے اپنی بیبسی ظاہر کی بابا صاحب کو علم تھا کہ ان کے کسی حکم کے سامنے منی جان کو دم مارنے کی مجال نہیں۔ آج تک اس کے موہ سے انہوں نے نا کا لفظ نہیں سنا تھا۔ اب جو منی جان بھی بیبسی کا اظہار کر رہی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ ان کا مقابلہ کسی عام افسرعالہ سے نہیں ہے۔ بابا صاحب نے اس سے پوچھا منی جان کیا یہ واقعی تم بول رہی ہو؟ تم بھی۔ منی جان نے کہا ہاں بابا صاحب کاش میں آپ کو بتا سکتی کہ ایک حادثے کی وجہ سے میری ایک لڑکی اس سے ٹکرائی تو مجھے کن کن مشکلات سے گزرنا پڑا۔ بابا صاحب جانتے ہیں منی جان نے کبھی خود کو مجبور نہیں جانا کبھی نہیں۔ لیکن حیرت ہے خود مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک میں یہاں تو کچھ بھی ناممکن نہیں تھا۔ لیکن اس نے بابا صاحب نے کہا ٹھیک ہے منی جان اب ہمیں خود ہی معاملات کو دیکھنا ہوگا۔ وہ بولی بابا صاحب اگر میری بات ماننے تو جتنی جلدی ممکن ہے اسے خلاص ہی کروا دیں۔ جتنی جلدی ممکن ہو۔ منی جان کی تشویش کا اندازہ بابا صاحب کے لیے کرنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ وہ بولے ارے چھوڑو منی جان لانت بھیجو دیکھ لیں گے اسے بھی۔ تم سناو آج کل کوئی نیا مال آیا ہے یا نہیں؟ بابا صاحب انسانی نفسیات کی کمزوریوں سے بخوبی آگاہ تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس موضوع پر مزید بات کر کے منی جان کو اپنی کمزوری کا احساس دلائے۔ منی جان نے آنکھ دباتے ہوئے کہا آپ حکم دیجئے بابا صاحب۔ وہ بولا ارے یہ حکم کیا؟ بس آج ہی کوئی اچھا سا مال بھیج دو۔ اتنا کہہ کر بابا صاحب کمرے سے باہر آ گیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ آج اسے اتنی ہی بات کرنی تھی۔ منی جان نے کھڑے ہو کر اسے فرشی سلام کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ بابا صاحب اب کچھ اور سوچ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے آستانے پر پرویز بھائی ان کے سامنے کھڑا تھا۔ بابا صاحب بولا اسے مار ڈالو۔ ابھی اسے مار ڈالو۔ سامپ کا پھن اٹھانے سے پہلے ہی سر کچل دیا جائے تو ہی بہتر رہتا ہے۔ اور یہ تو پھن اٹھا ہی چکا ہے۔ اس نے دیواناوار قے قے لگانے شروع کر دیئے۔ پرویز بھائی نے اس کے ہاں میں ہاں ملائی۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر بابا صاحب۔ اس کے مطالق ہمارے پاس کوئی بھی اچھی ریپورٹس نہیں ہیں۔ بابا صاحب نے کہا لیکن اس بات کا خیال رہے کہ میں اس سلسلے میں سرکار کی طرف سے کسی بک بک جھگ جھگ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے تمہاری بات بات پر صفائیاں پیش کرنا اچھا نہیں لگتا۔ پرویز بھائی نے کہا آپ مطمئن رہیے بابا صاحب۔ اس سلسلے میں ہم اپنے دوستوں کی مدد لیں گے۔ آخر انہیں کس دن کے لیے رکھا ہے۔ بابا صاحب بولا پرویز بھائی ذرا خیال سے میں کسی پھڑے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ دونوں شیطان منصوبہ بندی کرتے رہے جس کے بعد انہوں نے اپنے تین جار اور شیطان جمع کیے جس کے بعد بابا صاحب کی طرف سے پریس کے لیے بیان جاری کیا گیا۔ اس بیان میں کہا گیا تھا کہ ان کی ایک ایمبولنس پر مسلح حملہ آوروں نے روک کر حملہ کیا۔ تنظیم کے رضاکار بمشکل اپنی جانے بچانے میں کامجاب ہوئے اور حملہ آوروں نے انہیں دھمکی دی کہ وہ تنظیم کے میڈیکل یونٹ کی ایمبولنس چلنے نہیں دیں گے۔ بابا صاحب نے حکومت سے اپیل کی تھی کہ ایسے سماج دشمن اناثر جو ان کی فلاہ و بہبود کی سرگرمیوں میں رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں ان سے حکومت آہنی ہاتھوں سے نمٹے اور تنظیم کی ویلفیر سرگرمیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ اس بیان میں کہیں بھی نفیس میاں کا ذکر نہیں تھا۔ یہ بابا صاحب کی سیاسی زندگی کا پہلا دن تھا جس میں انہوں نے سیکیورٹی ایجنسی یا مخالف لحسانی تنظیم پر کوئی الزام نہیں لگایا تھا۔ نفیس میاں کے مطالعے کے بیان اسی روز شام کو ان کے گھر والوں کی طرف سے جاری ہوا۔ اس پریس کانفرنس کا انعقاد بڑی ہنگامی بنیادوں پر کیا گیا تھا۔ پرویز بھائی نے خود فان کر کے اخبار نویسوں کو طلب کیا تھا۔ پریس کانفرنس میں میسیز نفیس نے بھرائی ہوئی آواز میں اخبار نویسوں کو بتایا کہ ان کے شوہر گزشتہ تین روز سے غائب ہیں اور آج ان کی طرف سے پیغام ملا ہے کہ انہیں اغوا کر لیا گیا ہے۔ اخبار نویس نے سوال کیا؟ اغوا کرنے والوں نے اپنی کوئی شناخت یا ڈیمانڈ بتائی ہے؟ اس سوال کا جواب میسیز نفیس کی بجائے پرویز بھائی نے دیا۔ بدقسمتی تو یہی ہے کہ نفیس میاں کو ڈاکوں یا مخالفین نے نہیں بلکہ سیکیورٹی ایجنسی کے لوگوں نے اغوا کیا ہے۔ جو موت کے فرشتوں کی طرح ان کے سر پر مسلط رہے۔ انہیں آج صبح ہی بابا صاحب کی طرف سے حکم ملا تھا کہ ان کے لیے جس پریس کانفرنس کا احتمام کیا جا رہا ہے اس کا مقصد دراصل کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی پرویز بھائی اور اخصانہ نے جو بطور خاص ان سے ملنے آئے تھے ایک لکھا ہوا بیان انہیں تھماتے ہوئے ہدایت کی کہ انہیں یہ بیان پریس کانفرنس میں پڑھنا ہے اور اخبار نویسوں کی طرف سے اول تو کسی کی جرت نہیں کہ ان سے سوال ہی کریں ایک آج سوال جو ہوگا اس کا جواب انہیں دینا ہے وہ بھی انہیں سمجھا دیا جائے گا میسیس نفی صاحب خود سمجھدار خاتون ہیں میں ایک عورت ہونے کے ناتے آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ فی الوقت آپ وہی کریں جس کی ہدایت تنظیم کی طرف سے آپ کو ملے اسی میں آپ کی بقا ہے میں آپ کو بابا صاحب کی طرف سے یقین دلاتی ہوں کہ اگر آپ نے بابا صاحب کے احکامات پر عمل کیا تو نفیس میاں جلد ہی بخیر و آفیت گھر واپس لوٹائیں گے بس صورت دی کر ہم ان کی سلامتی کی ذمہ داری نہیں لے سکتے میسیس نفیس سیدھی سادھی عورت تھی اسے تو اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ اس کے ہونہار میاں نے کیا کیا گل کھلا رکھیں اپنے خامد کی بری عادتوں کا تجربہ اسے شادی کے چند سالوں کے بعد ہی ہو گیا تھا وہ کوئی زیادہ پڑھ ہی لکھی عورت نہیں تھی لیکن اپنے خامد کے کرتوت اس سے پوشیدہ نہیں تھے اسے بہت خوبی اندازہ تھا کہ جس لسانی تنظیم سے اس کے خامد کا تعلق ہے ماضی میں تو شاید وہ کوئی شخصی تنظیم رہی ہو لیکن اب وہ ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکی ہے اور مافیا کے اپنے اصول ہوا کرتے ہیں یہاں لوگ آتے تو اپنی مرضی سے ہیں لیکن جانا ان کی مرضی پر منحصر نہیں ہوتا اسے ابھی تک اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کے خامد کو کس نے اغوا کیا ہے بس یہ اندازہ ضرور تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے اب اسے آنکھیں بند کر کے اس وقت تک بابا صاحب کے احکامات پر عمل کرنا تھا جب تک کہ اسے اپنے خامد کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی مزید ہدایت نہ مل جاتی کیونکہ فی الوقت یہی لوگ اس کے لیے کچھ کر سکتے تھے پریس کانفرنس میں کوئی ایسا سوال پوچھنے کی جورت نہیں کر سکتا تھا میں جو لسانی تنظیم کے بڑوں کی تباہ نازک میں گران گزرتا پریس کانفرنس ختم ہو گئی اور نفیس میاں کے گھر والوں کی حفاظت کے لیے لسانی تنظیم کے رضاکاروں نے وہاں ڈیرے جمالیے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دباہ کر all notifications on کر لیجئے